ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی امام علی علی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور دستی عدب کو جھوڑ کے عرض کرنے لگے یا علی قیامت کی سب سے خاص نشانیاں کیا ہوں گی بس یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے سلمان اس زمین پہ انقریب ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں بدکاری عام ہونے لگے گی نئے نئے گناہ منظر عام پہ آنے لگیں گے نئے نئے نشے اجاد کر کے فروخت کیے جائیں گے اور خوشی سے خرید کیے جائیں گے ہر دوسرا انسان بیماری میں مبتلا ہوگا تاجر اپنی تجارت میں دیانت دار نہیں ہوگا نماز کے اولے وقت کا کوئی احترام نہیں ہوگا اے سلمان ایسا زمانہ آئے گا جب حج پہ اللہ کے لیے نہیں بلکہ اپنی نفس کے لیے لوگ جانے لگیں گے تاجر تجارت کرنے کے لیے حج پہ جائے گا فکرہ بھیق مانگنے کے لیے حج پہ جائیں گے اور عام انسان نئے نیت جگائیں دیکھنے اور گھومنے پھرنے کے لیے حج پہ جائیں گے لوگوں کو پلانے کے لیے نئے نیک کہوے جو انسان کی صحت کے لیے مذر ہوں گے وہ فخر سے پلائے اور پیے جائیں گے ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالی مزاگ مزاگ میں دینے لگیں گے اور اے سلمان یہ وہ زمانہ ہوگا جب لوگوں کا توجہ آسمانوں کی طرف ہوگا اور لوگ آسمانوں میں اڑنے لگیں گے اور وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم وقت سے تیس چلنے والے ہیں لیکن افسوس کہ اس وقت اللہ وقت کی رفتار کو پڑھا دے گا اور سال مہینے جیسے ہو جائیں گے مہینے ہفتوں جیسے ہفتے دنوں جیسے اور دن گھنٹوں جیسے ہونے لگیں گے اے سلمان یہ وہ زمانہ ہوگا جب انسان ایک جگہ بیٹھ کے ہزاروں میل دور کسی دوسرے انسان کو دیکھ بھی سکیں گے اور بات بھی کر سکیں گے اور اسی نئی نئی چیزوں کو اجاد کرتے ہوئے وہ اپنے لیے ہزاروں بیماریاں پیدا کرتے چاہیں گے وہ فضاء کو اتنا آلودہ کر دیں گے کہ ان کی عمریں کم ہونے لگیں گی اور ایسی ایسی بیماریاں انسان کے جسم میں پائی جائیں گی جس کا علاج ناممکن ہوگا اور یہ وہ زمانہ ہوگا جب مرد کی مردانگی گھٹنے لگے گی اور عورت میں بے حیائی بڑھنے لگے گی اس دور بے حیائی عورتوں کو فخر سے بلایا جائے گا اور شریف عورتوں کو حقیر سمجھا جائے گا اس دور بے زمیر انسان کو اکل مند کہا جائے گا اور شریف انسان کو بے وقوف سمجھا جائے گا اے سلمان وہ ایسا زمانہ ہوگا جب مسلمان ریاستوں میں دو دو تین تین عیدیں منائی جائیں گی اور مسلمانوں میں عید اور رمضان کے چاند کو لے کے جھگڑے ہونے لگیں گے اور باپ اور بھائی فخر سے اپنی بہن اور بیٹیوں کو ایسے کپڑے لے کے دیں گے جو وہ پہنے گی تو صحیح لیکن ان کا جسم واضح ہوگا تو سلمان کہنے لگا یا علی کیا اے سمیر پہ ایسے بتر لوگ بھی ہوں گے امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہاں سلمان تو سلمان نے کہا یا علی اس زمانے میں جو مومن ہو وہ کیا کریں امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے سلمان اس وقت مومن صرف مہافل کی حد تک مومن رہیں گے ان کی تنہائی بھی کفر کے آس پاس ہوگی اس دور اگر کوئی مومن بننا چاہتا ہے تو وہ اپنے آپ سے ایک وعدہ کر لے ہر رات تہارت کے ساتھ گزاریں اور جب بھی تنہا ہو تو کناہ سے دور ہو کیونکہ اس وقت مومن کی نشانی صرف یہ ہوگی مومن وہ نہیں ہوگا جس کی محفل پاک ہوگی بلکہ مومن وہ ہوگا جس کی تنہائی پاک ہوگی جس کی تنہائی پاک ہوگی حضرت عباس علمدار کی قبر مبارک کے آس پاس پانی تواف کرتا ہے اور اللہ نے اس پانی کے وجود میں شفا بکشی جناب عباس علمدار کی قبر مبارک کو تواف کرنے والا پانی بیمار کے لیے شفا ہے پھر اس گھار کے لیے روزگار کی راہ اور پریشان حال کو سکون بکشتا ہے لیکن باب الحوائج جناب عباس کی قبر تک یا اس قبر کے پانی تک ہر خاص و عام نہیں پہنچ سکتا تب ہی ہم نے اس پاک مقدس پانی کو فی سبیل اللہ اس امام بارگاہ پر رکھ دیا ہے جو مومنین بیمار ہیں پریشان حال ہیں مفلس ہیں تنگ دست ہیں مجھے امید ہے غازی عباس علمدار کی قبر مبارک کا یہ پانی پی کر اللہ نے شفا عطا فرمائے گا آج ہی آپ اس نمبر پہ کال کریں اور سید امتیاز شاہ سے بات کر کے یہ آب شفا فی سبیل اللہ حاصل کریں اللہ تمام مومنین کو سلامت رکھے ایک فقیر سید کی طرف سے جناب عباس علمدار سے عقیدت رکھنے والوں کو ایک تحفہ آب شفا ایک تحفہ آب شفا ایک تحفہ آب شفا